اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں دو گز زمین چاہیے دو گز کفن کے بعد ایک نیک آدمی کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ اگر وہ پتھر کو انگلی لگا دے تو وہ بھی سونے کا بن جائے گا ایک بہت غریب آدمی نے بھی یہ بات سن لی وہ ڈونٹے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ جا مانچا اس آدمی کو اپنا مدہ بیان کیا کہ بابا جی میں بہت غریب ہوں تو میرے لیے کچھ سونا عطا کر دیجئے تو بابا جی نے ایک پتھر اٹھایا اس کو انگلی لگائی وہ سونے کا بن گیا اور اس کو دے دیا وہ شخص پھر بابا جی کے پیچھے پیچھے بابا جی بولے اب کیا مسئلہ ہے کہنے لگا یہ سونا تو میرے اپنے لیے کافی ہے ساری زندگی کے لیے لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا بابا جی نے دو بہت بڑے چٹانوں کو انگلی لگائی اور وہ بھی سونے کی بن گئی اور کہا جب آپ یہ تمہاری ساتھ نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا اور بابا جی چال دیئے وہ شخص پھر بابا جی کے پیچھے پیچھے تو بابا جی گستے سے اب تمہیں کیا چاہیے تو کہنے لگا بزرگو میں چاہتا ہوں میں دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بن جاؤں تو بابا جی نے پہاڑ کا انگلی لگائی پورا پہاڑ سونے کا بن گیا اور چال دیئے وہ آدمی پھر بابا جی کے پیچھے پیچھے تو بابا جی سوئے انتہائی گستے سے اب تمہیں کیا مسئلہ ہے کہتا بابا جی ان کی انگلی کی طرف شارع کر کے کہا میں یہ آپ کی انگلی چاہیے یعنی کہ انسان کی حوث خواہش حسرتیں ان کی کوئی انتہا نہیں کہ یعنی کہ وہ بابا جی کی انگلی بھی لینے کے چکر میں تھا تاکہ بابا جی مجھے اپنی انگلی بھی کٹ کے دے دیں اور میں ہر چیز کو سونے کا بنا دوں کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی دو بری وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری کی خواہش ضرور کرے گا مال کی چاہت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا جہاں تاکہ تم نے قبریں جاں دیکھی تو تینک یو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال دکھئے گا اللہ حافظ